ناراض نہ ہونا میں پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی اسٹیبلیشمنٹ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ کرنے کا یہ ڈونگ اب ختم کر دو تم صرف دہشتگردی کی بنیاد پر امریکہ کی تقلید کر رہے ہو امریکہ کوئی دہشتگردی کی خلاف جنگ نہیں لڑ رہا وہ خود دہشتگردی کا خالق ہے اس نے پوری دنیا میں جنگ چھیڑے ہوئی ہے تاکہ اپنی فوجیں وہاں بیجنے کا جواز پیدا کر سکے تم امریکہ کی پیروی میں پاکستان کے اندر اور قبائل کے اندر جنگ کی کیفیت اس لیے پیدا کرنا چاہتے ہو تاکہ ہمارے مالی وسائل اور مادنی وسائل تک تمہاری رسائی ممکن ہو سکے اور میرے وسائل پر تم قبضہ کر دکھو گے میرے محترم دوستو میں آپ کی نمائندگی پر آپ کی نمائندگی کے ساتھ آپ کی اجازت کے ساتھ اپنے حکمرانوں کو آواز پہنچانا چاہتا ہوں اصل حکمرانوں کو بھی پہنچانا چاہتا ہوں نقلی حکمرانوں کو بھی پہنچانا چاہتا ہوں اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سرزمین پر اس کے وسائل پر اس کے مادنی زخائر پر حق صرف یہاں کے بچوں کا ہے یہاں کی نسلوں کا ہے تمہارا باپ بھی ہمارے وسائل پر قبضہ نہیں کر سکے گا میں جانتا ہوں اس سرزمین پر پشتون کا کیا حق ہے میں جانتا ہوں ہمارے اس علاقوں پر مظلوم علاقوں پر محکوم علاقوں پر مجبور علاقوں پر قبضہ کس کا ہے اور ان کے حقوق پر قبضہ کس نے کیا ہے ان کے وسائل پر قبضہ کس نے کیا ہے ہم اپنے وسائل پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے اور یہ حق ہمارے نسلوں کا ہے ہمارے آنے والے بچوں کا ہے کسی کا باپ بھی ہمارے بچوں کے حق کو اس پر قبضہ نہیں کر سکے گا یہ میرے مذہب اسلام کبھی طقاضہ ہے یہ جمعیت علماء کے منشور کا بھی تقاضہ ہے ہماری قوم پرست جماعتیں بھی یہی بات کرتی ہیں اور ہم تمام لوگ وہ جس جماعت کے ساتھ میں اس کا تعلق ہے اس بات پر متفق ہے کہ میرے حقوق پر کسی کو قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی میرے محترم دوستو آج عالمی قوتیں میرے ملک کی مذہبی شناخت کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں عالمی قوتیں اپنا معاشی جنگ پاکستان کی سرزمین پر لڑنا چاہتے ہیں اور جب میرے صوبے سے اور بلوچستان کے صوبے سے سی پیک عالمی شہراہ تجارت کا گزر رہا ہے تو آپ کس عالمی قوت کے اشارے پر چین کی اتنی بڑی سرمایہ کاری کو ضائع کر رہے ہیں آپ نے اپنے دوستوں کو گوایا آج چین ہم پر اعتماد کرنے کے لئے تیار نہیں آج سعودی عرب جیسا دوست ہم پر اعتماد کرنے کے لئے تیار نہیں آج امارات ہم پر اعتماد کرنے کے لئے تیار نہیں کوئی ہمیں پیسہ دینا نہیں چاہتا اور پاکستان کی اقتصاد کس کے ہاتھ پہ ہے یہ بد اعتمادی کیوں پیدا ہوئی ہم نے دنیا کو اپنے سے کیوں دور رکھا ہے اور ہم عالمی برادری کی تائید و حمایت کیوں حاصل نہیں کر سکے ہندوستان اگر ہندوستان چنن پینز سو عرب و ڈالر زان سر زخیرہ لری آدمان دو معلومہ چما سر لس عرب و ہمشتا و کنشتا شپاروز مو یوکڑی دا ہندوستان تا بد ردوائیو ہندوستان پا دشمنی با گزارکو دیتا مندی کتلی چه ہندوستان ولی معاشی ترقی کئی اوز ولی پشار آروانیو یو ہندوستان دا دا داقا افغانستان چوز دریکا لسوی دی چه آزاد سوائی دا اول تا امارت حکومت دا پا دریو کالوکے دی اغا دالر اغا مستحکم دا او دی ما پیسلان دی غرزی جی دی دارل پر مقابلے کی خپل قیمت غرزی دی ما محترمو رونو ایران هم ترماش دا نوروار ملکون هم ترماش دی خو پاکستان دو بی جی روان دا نن مجر و تلیو خپل وطن بچکو دی اخپل وطن دی پارا او دی حقبقا دی پارا مجر بخش ہم کردار دا کڑا ہو نن ہم اگر کردار تا تیاریو خودوی خود اخپل جان دی وطن پر بارے کی سنجیدہ خو کی پا کرسے قبضہ دا اختیار اخپل لاس کے دا پا اتھارٹی باندھے قبضہ دا لیکن وطن مجار دا لکہ بی مور اپنا رکور چی مجاری یو یجار وطن امال و سبی جوڑ کردائے غریب و سبون جوڑ کردائے ما و سائل لہغون از محروم کردائے بین لوگامی دنیا سرمایہ کارینا نستا تا چا تا دوکا ورکا والگواڑی طالب تا دلار ورکڑا سیپاک علاقے قبضہ کردی خلق پلارو کے درائی سورلے پاسا پاوی او امریکی توائے چی مطمئن نو سام علاقہ بد امن دا چین بسرمایہ کاری نر نکوی دا امریکی توائے او چین توائے چی پیسے او ڈالن راکا چی زستا دا غیلار چوکی داری وکم یو سر دروگوائے او بل سرم دروگوائے دماغ محترم ورنو ما معیشت دے ہم تباہ میری معیشت بھی تباہ کر دی میرا مذہب بھی آپ تباہ کر رہے ہیں میری تہذیب کو بھی تباہ کر رہے ہیں دینی مدرسے نے کون سا گناہ کیا ہے کہ آپ روزانہ مدارس کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں مدارس کے طلبہ قرآن پڑھنے والے حدیث پڑھنے والے تمہارے بندوقیں ان کی سروں پر نشانہ بنائے ہوئی ہیں تم ان کو قتل کی دھمکیاں دیتے ہو تم نے مدارس کے ریجسٹریشن بند کی ہوئی ہے اور کہتے ہو مدارس ریجسٹریشن نہیں کرا رہے ہیں جھوٹ کیوں بولتے ہو دینی مدارس پاکستان میں اسلامی علوم کے محافظ ہیں اسلامی ماحول کے محافظ ہیں اور پاکستان میں اسلامی تحذیب کے محافظ ہیں میرے محترم دوستو کیا پاکستان اس لئے بنا تھا کہ اس میں مرد و زن کا فرق ختم ہو جائے گا اور ہمیشہ پاکستان کے اندر باہر کے انجیوز ہماری تحذیب اور ہمارے حیاء کی چادر ہم سے نوچنے کے لئے باہر کا فنڈ لیتے ہیں اور پاکستان میں کہتے ہیں یہاں عقلیتوں کے حقوق نہیں ہے ہم عقلیتوں کے لئے مارچ کریں گے لانت ہو تمہارے اس نعرے پر تمہاری اس خواہش پر یہ تحریک نہیں ہے یہ مارچ جو کبھی عورت مارچ کے نام پر ہے کبھی مورت مارچ کے نام پر ہے ہم جن پرستی کو فروغ دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بھی حیائی پھیلانے کے لئے یہ تحریکیں نہیں ہیں یہ انجیوز کا دندہ ہے اور اس دندے کے بنیاد پر مغرب سے پیسے اصول کر رہا ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تمام عقلیتیں محفوظ ہیں جمعیت علماء ان کی حفاظت کرے گی یہاں پر صوبے میں جب میرے والد کی حکومت قائم ہوئی تو ان کا خیال یہ تھا کہ اب مسیحیوں کی تمام سکولز اور ان کے مدرسے بند کر دیا جائیں گے مولوی اشتعال میں آ جائے گا ان کا میعار تعلیم اونچا ہے ہمارا میعار تعلیم نیچے ہے مجھے خود ایک بیروکریٹ نے کہا کہ ہم نے جب رپورٹ پیش کی کہ ان کا میعار تعلیم اونچا ہے اور ہمارا میعار تعلیم نیچے ہے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ مفتی صاحب کہیں گے کہ مسیحیوں کی مدرس بند کر دو لیکن مفتی صاحب نے کہا نہیں اپنے مدرس کے میعار کو اٹھاؤ اپنا میعار بلند کرو اپنے تعلیم کو تحفل دو ہم نے ہم اگر اصری علوم کے محافظ اگر ہم اصری علوم کے دشمن ہوتے تو ہم اس صوبوں میں مزید یونوستیاں بنانے کو فروغ نہ دیتے